لاہور سمیت پنجاب بھر میں ایکم جون سے لائسنسنگ سینٹرز کھولے کا فیصلہ آجی پنجاب شیف دستگیر نے ایس او پیس جاری کر دیئے شہری انیس سو پندرہ پر ون نائن ون فائی پر کال کر کے ٹوکن نمبر حاصل کر سکیں گے شہری ملنے والے مقررہ وقت پر ہی لائسنسنگ سینٹرز پہنچے شہر میں اٹھارہ مقامات پر لائسنسنگ سینٹرز بنائے گئے ہیں لائسنسنگ سینٹرز کا عملہ ماسک اور گلوز پہننے کا پابند ہوگا شہریوں کو بھی ماسک اور گلوز پہن کر داخلے کی اجازت دی جائے گی میریکل چیک اپ کے بعد شہریوں کو داخلے کی اجازت دی جائے گی نزلہ، خانسی اور بخار کے حامل افراد کا داخلہ ممنوع ہوگا افسران لائسنسنگ سینٹرز میں کلورین سپری کروانے کے پابند ہوں گے لائسنسنگ سینٹرز میں سماجی فاصلے کو بھی اقینی بنایا جائے گا بات کریں گے آبی چودری سے جی آبی چودری آجی بلکل آلاہور سمید پنجاب پر میں لائسنسنگ سینٹرز کو یکم جون سے کھولنے کا فیصلہ کیا گیا ہے اور آجی پنجاب کی جانب سے لائسنسنگ سینٹرز کھولنے کے لیے ایس او پیس بھی جاری کر دے گی جس کے مطابق کہا جا رہا ہے کہ پہلے تو شہری جو ہے لائسنسنگ سینٹرز پہنچ کر ٹوکن حاصل کرتا ہے لیکن اب شہری کو سولت کے پیچے نظر یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ شہری ون نائن ون فائی پر کال کر کے پہلے ٹوکن حاصل کریں گے اور ملنے والے مبک پر ہی وہ لائسنسنگ سینٹرز پہنچے اس کے ساتھ ساتھ افسران کو بھی ہدایت جاری کی گئے ان کو ورزانہ کی بنات پر لائسنسنگ سینٹرز میں کلورین کا سبرے کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ جو افسران اور عملہ ہوگا وہ گلفز اور ماس پہننے کا پابند ہوگا ایسے درہ شہری جو ہیں وہ بھی ماسک اور گلز پہن کر ہی لائسنسنگ سینٹرز میں داخل ہو سکیں گے آجی بنجاب کی جانب سے جو ایسو بیس جاری کیجوز میں کہا گیا ہے کہ شہریوں کا پہلے تو داخلے پر میڈیکل کیا جائے گا اور اس کے ساتھ جو خانسی نزلہ زکام اور بخار کا حامل افراد ہیں ان کو لائسنسنگ سینٹرز میں داخلے کی اجازت نہیں دی جائے گے اس کے ساتھ ساتھ آجی بنجاب کی جانب سے یہ بھی کہا گیا ہے لائسنسنگ سینٹرز میں سماجی فاصلے کو یقینی بنایا جائے البتہ لاہور میں اٹھارہ مقامات پر لائسنسنگ سینٹر بنایا گیا جہاں پر پیر کے روز سے شہری اپنا لائسنس دوبارہ بنا سکیں گے اور جن کے شہریوں کے لائسنس ریونیو ہونے کے لیے وہ انتظار کرنے کا پابند ہوگا شہریوں کو بھی ماسک اور گلز پہن کر داخلے کی اجازت دی جائے گی میریکل چیک اپ کے بعد شہریوں کو داخلے کی اجازت دی جائے گی نزلہ، خانسی اور بخار کے حامل افراد کا داخلہ ممنوع ہوگا افسران لائسنسنگ سینٹرز میں کلورین سپری کروانے کے پابند ہوں گے لائسنسنگ سینٹرز میں سماجی فاصلے کو بھی اقینی بنایا جائے گا بات کریں گے آبی چودری سے جی آبی چودری عجیب بلکل الہور سمید پنجاب بر میں لائسنسنگ سینٹر کو یکم جون سے کھولنے کا فیصلہ کیا گیا ہے ناورائی جی بنجاب کے جانب سے لائسنسنگ سینٹر کھولنے کے لیے ایس او پیس بھی جاری کر دے گئے جس کے مطابق کہا جا رہا ہے کہ پہلے تو شہری جو ہے لائسنسنگ سینٹر پہنچ کر ٹوکن حاصل کرتا ہے لیکن اب شہری کو سولت کے پیشنہ در یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ شہری وان نائن وان فائی پر کال کر کے پہلے ٹوکن حاصل کریں گے ملنے والے مبک پر ہی وہ لائسنسنگ سینٹر پہنچے اس کے ساتھ ساتھ افسران کو بھی ہدایت جاری کی گئے کہ وہ رزانہ کی بنیاد پر لائسنسنگ سینٹر میں کالورین کا سبرے کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ جو افسران اور عملہ ہوگا وہ گلفز اور ماس پہننے کا پابند ہوگا اسی طرح شہری جو ہے وہ بھی ماسک اور گلفز پہن کر ہی لائسنسنگ سینٹر میں داخل ہو سکیں گے آجی بنجاب کے جانب سے جو ایس او پیس جاری کیے گئے اس میں کہا گیا ہے کہ شہریوں کا پہلے تو داخلے پر میڈیکل کیا جائے گا اور اس کے ساتھ جو خانسی نزلہ زکام اور بخار کا حامل افراد ہیں ان کو لائسنسنگ سینٹر میں داخلے کی اجازت نہیں دی جائے گے اس کے ساتھ ساتھ آجی بنجاب کی جانب سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ لائسنسنگ سینٹر میں سماجی فاصلے کو یقینی بنایا جائے البتہ لاہور میں اٹھارہ مقامات پر لائسنسنگ سینٹر بنایا گیا جہاں پر پیر کے روز سے شہری اپنا لسنس دوبارہ بنا سکیں گے اور جن کے شہریوں کے لسنس رینیو ہونے کے لیے وہ انتظار کر رہے تھے تو ان کا لسنس جائے وہ کل سے رینیو ہوگا البتہ بات کی جائے تو کرونا وائرس کے باعث بہتر دنوں کے بعد دوبارہ سینٹر کو کھولا جا رہا ہے ٹھیک ہے آبی چاہزی بہت شکریہ آپ کا